دیکھئے سب تیلنگانے میں جو ہے ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے رضاکار اور یہ فلم جو اس کو فائنانس کر رہے ہیں مارے گھڑڈور نارائن رڈی جو پہلے سابقہ کانگریس کے لیڈر تھے آج کل بی جے پی میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس کے کوئی پروڈیوسر یاتا ستیا نارائن ہے اور یہ فلم کو بڑے پیمانے پہ اس کو کچھ دن پہلے اس کا پوسٹر لانچ کیا گیا بندی سنجے جو بی جے پی کے امپی ہے سابقہ ریاستی صدر انہوں جو ہے فلم کو لانچ کیے پوسٹر کو اب دیکھئے کہ ایکچولی میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ رضاکار کے مہینے کیا ہے یعنی والنٹرلی کوئی کام کرنے والے کو رضاکار بولتے ہیں اور اس وقت پہ جب نظام پیریڈ میں جو ہے اردو was the state official language اس لیے تمام لوگ جو ہے اس کو اردو میں رضاکار رضاکارانہ تنظیم رضاکارانہ کام کرنا وہ ورڈ آیا رضاکار اب اس کو جو ہے چند فرخہ پر از تناسیر جو یہ ناتھو رام گوٹسے یعنی گاندی کو مارنے والے father of the nation گاندی کو مارنے والے ناتھو رام گوٹسے کو ایک ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں یہ ان کی connectivity کے لوگ ہیں ان کے ہی لوگ ہیں یہ جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے این الیکشن کے خریب میں ایک رضاکار بلکہ تنظیم بنا کر پیش کر رہے ہیں اور اب یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی مسلم رضاکار جو ہے ہندوں پہ ایسا ظلم کیے تھے ایسا مارے بلکہ وہ فلم کو بتا کر پیش کر رہے ہیں اس کی طرف سے یہ ہے کہ سیدھا سیدھا جو ہے تیلنگانے کی جو گنگا جمنی تیزیب ہے وہ خراب ہونے کے امکانات ہیں اور اس سے جو ہے ہندو مسلم منافقرت پھیلیں گی ہمارا مطالبہ ہے نہ صرف سنسر ووٹ سے بلکہ چیف منسٹر کیسی آر صاحب سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس فلم کو فوری بین کر دینا چاہیے پہلی چیز یہ فلم کے جو پرڈیوسر ہے جو ڈائریکٹر ہے ان کو پی ڈی ایک لگا کر بھیجنا چاہیے تیسری چیز یہ فلم میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں آپ دیکھئے پریزنٹنگ ڈا ہسٹری یعنی ڈسٹرکشن آف فیکٹس ہسٹری کو جو ہے توڑ موڑ کے پیش کرنا بھی یہ خانونن جروم ہے دیش کے ساتھ بغاوت ہے یہ تو یہ لوگ فلم بنانے والے فلم کے پرڈیوسر فلم کام کرنے والے صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ دیش کے خلاف میں کام کر رہے ہیں یہ لوگ دیش دروہی ہیں یہ لوگ ارے آپ کو اگر ہے تو میں ہمارے گڑڈو ناراین رڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک فلم ایسا بنائیے کہ امیچہ اور موڈی وعدہ کیے تھے پندرہ لاکھ دیتے بولکہ وہ نہیں دیے گیس کا سیلنڈر کا ریٹ جو ہسی روپے تھا ایک سو چالیس روپے ہو گیا پیٹرول ڈیزل جو ہے اسی نووہد روپے تھے وہ آج ایک سو چالیس ایک سو تیس روپے چلے گیا تو اس مہنگائی پر بنائیے پچھلے آٹھ سال میں بی جے پی کچھ نہیں کری تلنگانے کے لیے آنے یہ پچھلے پانچ سال میں تو بی آر ایس کی اور بی جے پی کی تو تو مہمہ چلتے رہی اب الیکشن کے سامنے ان کے پاس کوئی مدہ ہے نہیں بی جے پی آلوں کے پاس تو یہ لوگ جو ہے جیسا دو ہزار اٹھارہ میں ہیدر آباد لیبریشن ڈے والکر آئے تھے کہ ہیدر آباد لیبریشن ڈے ہم منائیں گے اگر بی جے پی مرکز میں آئیں گی تو آگئی نا صاحب آٹھ سال سے تھے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بتائیے تو اب ایک نیا ہوا لے کر آ رہے ہیں کہ رضاکار فلم بنانے کی تو اس وقت جب یہ آزادی سے پہلے ایک بیماری آئی تھی جس کا نام تھا پلک تو اس پلک کے خلاف میں لڑنے کے لیے تمام تنظیمیں کام کیے پولٹیکل آرگنیزیشنز کام کیے سوشل آرگنیزیشنز کام کیے ہندو آرگنیزیشنز مسلم سیکسہ اس سب کام کیے کئی رضاکار ایسے تھے جو ہندو تھے کام کر رہے تھے وہ لوگ تو اس کو ایک سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن مسلمانوں سے جوڑنا اور ایک ہسٹری کو توڑ ماؤ کے پیش کرنا اگر تم میں دم ہے یہ فلم بنانے والوں کی تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تم پولیس ایکشن کے اوپر فلم بناو سندر لال پٹوا کمیٹی کی ریپورٹ کے اوپر پیش کرو تم جہاں پر کئی لاکھوں مسلمانوں کے ختل عام کیا گیا کئی مسلمان ماں اور بہنوں کی عزت کو لوٹا گیا پولیس ایکشن کے نام پر ملٹری ایکشن کیا گیا اس کے اوپر تم پولیس ایکشن پر فلم بناو اور سندر لال پٹوا کمیٹی کی ریپورٹ کو تم بندر عام پر لاؤ لیکن اس کو نہیں بنا کر جو ہے یہ رضاکاروں کے اوپر ایک فلم بنا رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے دا ورڈ رضاکار منس والنٹرلی کام کرنے کے اوپر بولتے ہیں اس کو مسلمانوں سے جوڑنا بلکل سراسر غلط ہے میں اگین سنسر بوٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے پر جو ہے بین نہ شریف بین لگائے اور سٹیٹ گورنمنٹ کے ہمارے چیف منسٹر کیسی آر صاحب کیٹی آر صاحب سے میرا مطالبہ ہے کہ یہ پرڈیوسر ڈائریکٹر کو پی ڈی ایکڈ دال کر جیل کو بھیجے دیش دروہی ہے یہ لوگ یہ لوگ ہندو مسلمان کو آپس میں لڑانے کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف میں جو ہے یہ کمیونل رائٹس پھیلانے کی امکانات ہے بلکہ ان کو کیس دال کر ان کو ریمانڈ کرنا چاہیے اور پی ڈی ایکڈ دالنا چاہیے ایم بیٹی ڈیمینڈ سے بین آن دس فلم ایم بیٹی ڈیمینڈ سے ایریسٹ آف دا پرڈیوسر ڈائریکٹر فائنانٹر اور آل آرٹیسٹ و آر ایکٹنگ ان دس فلم اور آپ سمجھئے کہ ایک طرف بندی سنجے جو ہے اس فلم کو ریلی پوسٹر کو ریلیز کرنا ہی ہے بی جے پی کا ہندو توا جو ہیڈن ایجنڈ ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شکریہ